اسلام علیکم کمانیوں کو کام کرنا ہو تو یہاں آج ہے یہ کام کرنے گا گاڑی بلکل پیچھے سے جمپ سائنی لے رہی تھی بہت اچھل رہی تھی اس وقت سے کھلوا رکھی ہیں کمانیاں اب جیسے پیٹنگ ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے سڑکڑ دیتا بیہوان سائنی نہیں جان رہی تھی دویتان 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 چوب رونگلیان دوگر اونس این دویتان دویتان کبین بیرنگ آواز کر رہے تھے پچھلے ساہارے بیرنگ نکال رکھے ہیں بیرنگ اس کے چاروں پچھلے نیو ڈالے ہیں تاکہ گاڑی میں گونچ ختم ہو جائے آواز ختم ہو جائے بیرنگ بچہ لے آیا ہے نیو بیرنگ ابھی اتراجے کے پاس بھیجیں گے یہ چار بیرنگ ہیں یہ دس بیرنگ ہے یہ اس کے پاس بھیج رہے ہیں اور ایکشل کٹ کا تھا تھا مجھے کوئی ڈاؤٹ لگ رہا تھا چلتے ہوئے نا گاڑی میں تھوڑی سی آواز آ رہی تھی ایکشل کٹ بھی اب چینج کر رہا ہوں باکہ پھر مزید دکھاتا ہوں آپ کو کمانیاں اس کی کل ہو گئیں تھی سرویس یہ دیکھیں کمانیوں میں ساری شیٹنگ بنائی ہے جاڑی اتنی زیادہ اچھلتی تھی پیچھے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پھٹے والا رکشا ہے اب تو ماشاءاللہ اتنی سموت ہو گئی ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں کمانی کیسے ساپس یہ بلکل نیو اس نے اس کے اندر بھی بوش رکھے ہیں یہ جو کڑا لگا ہوتا ہے سارے بوش چینج کی ہیں آئلنگ کی ہے شاکس وغیرہ شاخوں کے نٹ اور وہ جو ہوتے ہیں شاخوں کے بوش اس سارے چیزیں اس نے اس کی نیو لگائیں لیدر اس کے ٹھیک ہے اس کو سرویس کر کے مکمل ہی ایک پھولی پیکج تیار کر رہے ہیں لوڈڈ پیکج انشاءاللہ تاکہ جو بھائی بھی لے اور بس وہ اس کو چلائے آئل وغیرہ ریسنٹلی چینج ہو گیا تھا اب انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے جتنے بھی اس کے ہیں مسائل دیکھ رہے ہیں ایکسل دیکھتے ہیں اگر ایکسل بھی مزہ نہ آیا تو میں ایکسل بھی نئے ڈال دوں گا دونوں یہ دیکھیں جی دوستوں اس کے ریم میں نے ریکمال سے سارے صاف کر کے اس کی سرفس ساری کھلین کی ہے سارے ان کے اوپر سے آئل ڈسٹ اور یہ سارا ہٹا کے اب میں نے اس سے ٹیپنگ کی ہے ٹیپنگ کر کے اب میں اس کے پر یہ بلیک سپریہ کر رہا ہوں سپریہ ہونے کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی دوستوں میں نے خود کلر کی ہیں ابھی ابھی ہاتھ صاف کی ہیں چاروں ریم یہ بہترین اب ان کے اوپر سٹیل والے رنگ لگائیں گے اس کا وہ بھی کیا ہے کلر یہ بوتلہ تھی ہے ایک سہ ستر روپے کی سو روپے کی ٹیپ آئی ہے دو بوتلیں لگیں ہیں ایک ریکمال لگا ہے ٹوٹل خرچہ میرا ان ریموں پہ پانچ سو روپے آیا ہے باقی جو اصل چیز ہوتی ہے نا اس میں وہ اس کی صفائی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سرفیس کتنی زبردست سموت ہے نیچے کوئی دھبا کوئی سپارٹ کوئی چیز نظر نہیں ہے اس جگہ کو دیکھیں اسی طرح سے اس کو صحیح طریقے سے ریکمال کریں ریکمال کر کے اس کے بعد اس کی سینڈنگ کر کے اسے سرف سے دھوکے پھر اسے خوشک کریں پھر اسے ٹیپنگ کر کے اسے کلر کر دیں آپ اپنی گاڑی کو بہ آسانی گھر میں بیٹھ کے کلر کر سکتے ہیں یہی کام آپ کسی پینٹر سے جا کے کریں آپ سے پندرہ سو دو ہزار پہ لے لے گا وہ جبکہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ ابھی اس کی بریک وغیرہ ہو گئی ہیں ایکسل ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی فٹنگ کریں گے یہ دیکھو جی دوستوں یہ لگائے ہیں ویل اس کو ابھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ سٹیل کے رنگ لگنے ہیں اور اب گاڑی کا گیپ دیکھیں کہ میں نے صرف پانچ انگلیوں کا گیپ رکھوایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ سارا ادھر بیک سے بھی اور فرنٹ سے بھی تو ابھی اس کو وہ الائرم والے جو لک آئے گی کڑا لگے گا وہ لگانی ہے اور بہت اچھی جو ہے اس کی لک آئی ہے اب ادھر سے بھی آپ کو دکھاتوں میں گالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی تو ابھی ان پر تھوڑی ڈسٹ آئی ہوئی ہے سیٹ ہو جائے گی وہ بیک لک گاڑی کی پیچھیں اپلوڈ باقی پھر انشاءاللہ تلہ نیکس ویڈیو میں اس کی سارے ڈیٹیل کے ساتھ بناوں گا ابھی تو گاڑی بہت گندی ہے اب لاس ویڈیو وہ ہی آئے گی جس میں اس کی ڈیٹیل ہوگی اور سارے ایکسپینس ہوں گے بیچ میں ایک ویڈیو فالت ہو اس لیے آگئی کہ یہ کام لازمی کرانے تھے اب اس کی یہ والی کٹ ڈالی ہے لیکن اب آس کری ہے کل دوبارہ کھولیں گے اس کو باقی بیرنگ بغیرہ یہ سب کچھ کلیر ہو گیا انشاءاللہ تلہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ